بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ٹاپک ابھی سرکل کا ڈسکرس کر رہے ہیں ٹھیک ہے سرکل یا ان کے شیپ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں اب سرکل کی ایکویشنز ہم نے دیکھ لی تھی جنرل ایکویشن بھی دیکھ لی ہم نے سٹینڈرڈ ایکویشن بھی دیکھ لی ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے ہم نے پروف بھی دیکھا کہ وہ سرکل کی ایکویشنز ہی ہیں اور کس طرح سے اس کو سرکل کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اب کچھ کنڈیشنز کے مطابق ہم اس ایکویشن کو دیکھیں گے چلے میں یہاں پر ٹاپک کا نام پہلے لکھتے تھا ہوں ٹاپک کا نام ہے ایکویشنز ایکویشنز آف سرکل دیٹرمائنڈ بائی گیون کنڈیشنز یعنی کہ کچھ ہمیں کنڈیشنز گیون ہوگی اور اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے اس ایکویشن کو سرکل کی ایکویشن کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سپوس میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایکویشن آف سرکل تھی ٹھیک ہے جو جنرل ہم نے جسے کہا تھا جنرل ایکویشن آف سرکل وہ کیا تھی x سکر پلس y سکر پلس 2gx پلس 2fy پلس c is equal to zero یہ ہمارے پاس ہے ایکویشن آف سرکل ہے جنرل ایکویشن آف سرکل ہے اس میں ہم نے ڈسکرس کیا تھا کہ x سکر و y سکر یہ کیا چیزیں ہیں یہ تو ویریبلز ہیں یعنی کہ x سکر یا y سکر یا پھر آپ x کہیں یا y کہیں یہ تو ہمارے پاس کیا ہیں ویریبلز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اور کیا چیزیں موجود ہیں 2g ہے 2f ہے اور c ہے 2 تو آپ کو پتا ہے constant value ہے اور یہ f کے ساتھ بھی جو موجود ہے اور g کے ساتھ بھی جو موجود ہے تو یہ g f اور c یہ بھی ہم پہلے ڈسکرس کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ constants ہیں ٹھیک ہے independent constants ہیں تو یہاں پر میں ادھر لکھ بھی جاتا ہوں ساتھ میں کہ g f and c are independent constants ٹھیک ہے g f and c جو ہے وہ independent constants ہیں اب اگر ہم نے ان کی values find کرنی ہو g f اور c کی values find کرنی ہو تو ہم کس طرح سے find کریں گے یہی ہم نے یہاں پر topic جو ہے وہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہمیں کچھ conditions given ہوں گی ٹھیک ہے different طرح کی conditions ہو سکتی ہیں اس کے according ہم نے g f and c کی values find out کرنی ہے تو پہلی میں condition یہاں پر لکھتا ہوں کہ اس circle اس circle passing through three non-collinear three non-collinear points ٹھیک ہے مطلب کہ ہمارے پاس تین points ہیں جو کہ non-collinear ہے suppose میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے یہاں پر میرے پاس point ہے ایک یہ point ہے ٹھیک ہے ایک یہاں پر point لائے کر رہے ہے اور let's suppose ایک یہاں پر کئی point لائے کر رہے ٹھیک ہے یہ تین non-collinear points ہیں اور یہ کس پر لائے کر رہے ہیں ایک circle کے اوپر لائے کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اگر ایک circle میں بنا دیتا ہوں یہ circle تو نہیں بنا لیکن چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ circle بنے suppose کر لیں کہ یہ ایک circle ہے ٹھیک ہے اور یہ تین points جو ہیں اس کے تو یہ ہمیں given ہیں یہ تین points تو ہم کس طرح سے جی f and c values کو کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا اس کی values ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں ابھی ہم points خود سے suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے points given ہیں ٹھیک ہے points ہم کہ دیتے ہیں کہ a point جو ہے چلے میں پہلے circle draw کر لیتا ہوں اس کو exactly ہم circle کی shape میں لے آتے ہیں یہ اس طرح سے یہ ہمارے پاس circle موجود ہے اور اس کے اوپر 3 points لائے کر رہے ہیں اور 3 points جو ہیں وہ non collinear مظلم ایک دوسرے کو نون collinear کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر لائے نہیں کر رہے ٹھیک ہے ان کی positions ڈیفرنٹ ہیں یہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ 3 points ہیں ان کے نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں یہ a point ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ b point ہم اسے کہہ دیتے ہیں اور یہ c point ہم اسے کہہ دیتے ہیں اچھا اب یہ 3 points ہمارے پاس ہیں تو اس کے coordinates ہم given ہوں گے ٹھیک ہے coordinates ہم ساتھ میں لکھتے ہیں a point کے coordinates ہیں 5 10 اور اس کے علاوہ b point ہم کہہ دیتے ہیں 6 9 6 9 یہ ب point ہے اور c point میں exact ان کی locations نہیں بتا رہا ٹھیک ہے یہ ہم assume کر رہے کہ یہ ہمارے points ہیں a b c ان کی position یہ بنتی ہے اور اس کے coordinates یہ بننے ہیں ٹھیک ہے تو c point کے coordinates جو ہیں وہ minus 2 3 لکھت یہ points ہمارے پاس non collinear points ہیں اور جو کہ ایک circle کے اوپر لائے کر رہے یا جس طرح سے ہم نے کہا circle passing through 3 non collinear points یہ ان 3 non collinear points سے pass کر رہے circle تو پھر ہم کس طرح سے find کریں گے g f and c کی values چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ pass کر رہے ہیں یعنی circle پاس کر رہے ہے ان تینوں points سے تو اس کی equation کو satisfy کر چاہیے circle کی equation کو ان تینوں points کو satisfy کر نا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ circle کی equation کیا ہے circle کی equation جو ہم نے پہلے بھی لکھی ہے general equation x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس equation ہے اور ہمارے یہ تینوں points اس circle کے اوپر جیسے کے لائے کر رہے ہیں تو یہ satisfy کر نے چاہیے ٹھیک ہے ان تینوں points کو یہ equation satisfy کر چاہیے تو ہم satisfy کس طرح سے check کر سکتے ہیں کہ 3 points کو لہیدہ لہیدہ ہم اس equation میں put کر دیتے ہیں ٹھیک مطلب کہ a point اگر میں put کرتا ہوں اس question میں تو a coordinates کے x value 5 ہے اور y value 10 ہے ٹھیک x کے جگہ 5 put کر دیتے ہیں y 10 put کر دیتے تو 5 square plus 10 square plus 2 into g x x 5 x 2 into f into y y value ہم آنے جو a point coordinates میں 10 plus c is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم solve کر لیتے 5 square is 25 plus 10 square is 100 plus 10 g آجے گا 10 g plus 20 f plus c is equal to 0 اور اس کو تھوڑا سا مزید اگر ہم solve کر لیں اور rearrange کر لیں تو 10 g plus 20 f plus c plus 125 100 plus 25 125 is equal to 0 ٹھیک تو یہ ہمارے پاس equation آجاتی ہے اس کو ہم equation number 2 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو general equation تھی اس کو equation number 1 کہہ دیتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا کہ first point کو circle کے اوپر لائے کر رہے تو circle کی equation کو satisfy کر نا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم اسی طرح سے باقی دو points بھی put کریں گے point b c ہے ٹھیک جو بنجا گا ٹھیک سکھ ٹھیک تو ٹھیک سکھ ویلیو کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اسی طرح سے ویلیو پوٹ کریں تو یہ ٹھیک ایف بنجا گا پلس c اس ایک ٹھیک ٹھیک اب یہاں پہ میں لکس بھی دیتا ہوں کہ ہم کیا پر فارم کریں پوٹنگ بی انٹو ایکویشن نمبر ون تو یہ ہمارے پاس ایکویشن آ جاتی ہے اس کو بھی ہم سالو کریں گے اور ری ارینج کریں گے تو ہمارے پاس ایکویشن جو ہے اس فارم میں آجے گی ٹویلزی پلس ایٹین ایف پلس سی پلس ون ون سیون اس ایکوال ٹو زیرو جس طرح میں نے اس کو ایکویشن نمبر ٹو کہا اب اس کو ہم نیکسٹ ایکویشن نمبر ٹھری کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بی پوائنٹ جو پوٹ کیا ایکویشن میں اور اوپر ہم نے اے پوائنٹ پوٹ کیا تھا پوٹنگ اے انٹو ون ایکویشن نمبر ون اسی طرح سے اب ہم لاسٹ پوائنٹ رہ چکا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ سی اس کو بھی ہم پوٹ کریں گے پوٹنگ سی انٹو ایکویشن نمبر ون ٹھیک ہے وہ پوٹ کریں گے سی میں کوارنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہیں مائنس ٹو اور تھری یعنی کہ ایکس کی ویلیو مائنس ٹو ہے اور وائی کی ویلیو تھری ہے تو یہ ہم پوٹ کر دیتے ہیں تو ایکس سکیر بن جائے گا فور وائی سکیر بن جائے گا نائن اسی طرح سے مائنس ٹو جی ایکس پلس ٹو جی ایکس ہوتا ہے تو ایکس کی ویلیو نیگٹیب ہے اس طرح سے یہ نیگٹیب ہو جائے گا مائنس فور جی پلس سکس ایف پلس سی اس ایکل ٹو زیرو اب اس کو بھی ہم سالف کر کے ری ارینج کریں اگر تو ہمارے پاس فائنل ایکویشن بنتی ہے مائنس فور جی پلس سکس ایف پلس سی پلس تھرٹین اس ایکل ٹو زیرو ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایکویشن نمبر فور کہہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ٹو تھری اینڈ فور تین ایکویشن آ چکی ہیں تینوں پوائنٹس کو پوٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو آپ بھی ان تینوں ایکویشن کو آپ نے سالف کرنا ہے ٹھیک ہے تو سالف کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس چلے میں تینوں ایکویشن یہاں پر لکھ دیتا ہوں اگر ایکویشن نمبر ٹو جو ہمارے پاس ہے اوپر جو ہم نے فائنڈ آٹ کی تھی ٹین جی پلس ٹونٹی ایف پلس سی پلس وان ٹو فائیو ایکویشن نمبر ٹو اس کے بعد ایکویشن نمبر ٹری ہے ٹویلو جی پلس ایٹین ایف پلس سی پلس وان وان سیون ایکویشن نمبر ٹو جو ہے مائنس فور جی پلس سکس ایف پلس سی پلس تھرٹین ایکویشن نمبر ٹو ٹری اینڈ فور ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے اے بی اور سی پوائنٹس پٹ کرنے کے بعد یہ فائنڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے فائنڈ آٹ کیا کرنا تھا ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے جی ایف اور سی کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے باس تین ایکویشنز ہیں اور ویریبلز آپ اسے کہہ لیں جس کی ویلیوز ہم نے فائنڈ کرنی ہیں وہ کیا ہیں جی ایف اور سی تین ہی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے جن کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے وہ بھی تین ہیں یعنی کہ ان ناؤنز آپ کی اسے کہہ سکتے ہیں تین ہیں اور ایکویشنز بھی تین ہیں تو مطلب کہ ہم ان تینوں ایکویشنز کو سالو کر کے آپس میں سالو کر کے ہم فائنڈ کرسکے ہیں سالو کرنا آپ چھوڑی کلاسز میں سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ میں یہاں پر ڈسکرس نہیں کروں گا کیسے کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ آپس میں ایکویشنز کو سبٹریکٹ ایڈ یا ملٹیپلائی کر کے اس طرح سے آپ نے جو ہے سالو کرنا ہے ان تینوں ایکویشنز کو تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سالوینگ ایکویشن ٹو ٹری اینڈ فور وی گیٹ ہمارے پاس تینوں ویلیوز آجیں گے جی ہے اور ایف اور سی کی ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ جی کی ویلیو آئے گی آپ کے پاس جی اس ایکویل ٹو مائنس ٹو ایف کی ویلیو آپ کے پاس آئے گی مائنس سکس اور سی کی ویلیو آپ کے پاس آئے گی فیفٹین ٹھیک ہے تو یہ تینوں جب آپ کے پاس ویلیوز آ چکی ہیں تو آپ اس کو جنرل ایکویشن میں پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پوٹنگ جی ایف اور سی انٹو ایکویشن ون یا جنرل ایکویشن آف سرکل تو ہمارے پاس ایکویشن جو ہے وہ بن جاتی ہے ایکس سکیر وہ تو ایک ویریبل ہے پلس وی سکیر یہ بھی ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد پلس ٹو جی ایکس آتا ہے تو جی کی ویلیو آپ کو پتا ہے مائنس ٹو ہے تو یہ بن جے گا مائنس فور ایکس اور اس طرح سے وی کی ویلیو پوٹ کریں گے بلکہ ایف کی ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس مائنس ٹوی وی بن جاتا ہے پلس سی کی ویلیو آپ کو پتا ہے ففٹین ہے جو ہم نے پہلے فائنڈ اوٹ کی ہے اس ایکول ٹو زیرو یہ ہمارے پاس ایکویشن آ جاتی ہے سرکل کی جس میں یہ تین پوائنٹس ایسے سرکل کی ایکویشن آ جاتی ہے جو کہ ان تینوں پوائنٹس سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چلیں ہم نے ایکویشن فائنڈ کی اس سرکل پاسنگ تھو تھری نون کلینئر پوائنٹس یہ ہمارے پاس کنڈیشن تھی اب ہم نیکسٹ کنڈیشن کے اوپر چلتے ہیں گیون کنڈیشن کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہے اس سرکل پاسنگ تھو ٹو پوائنٹس اینڈ ہیونگ اٹس سینٹر اون گیون لائن ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے 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 اچھا اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا سرکل ہے جو کہ دو پوائنٹ سے پاس کر رہا ہے اور اس کا سینٹر جو ہے ان دونوں لائن کی جواننگ کے سینٹر میں ہے مطلب کہ میں یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں ایک سرکل اس کو ایک سرکل کی شیپ میں لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور دو پوائنٹ سے یہ پاس کر رہا ہے ایک پوائنٹ ہم اسے کہہ دیتے ہیں ایک پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہم کہہ دیتے ہیں بی پوائنٹ ہے تو ایک پوائنٹ کے کوارڈنیٹس جو بنتے ہیں اس کو ایک پوائنٹ کہہ دیتے ہیں اور اس کے کوارڈنیٹس ہم خود سے کہہ دیتے ہیں ایکس ون اور وائی ون ہے اور اسی طرح سے اس کو ہم بی پوائنٹ کہہ دیتے ہیں دو پوائنٹس ہمیں کہا گیا تھا تو بی پوائنٹ کے کوارڈنیٹس بھی ہم کہہ دیتے ہیں ایکس ٹو اور وائی ٹو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں گیون نہیں ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے سپوس کر لیتے ہیں تو یہ دو پوائنٹس سرکل ان دونوں پوائنٹس سے پاس کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا کہ ہیونگ اٹس سینٹر اون اگیون لائن ٹھیک ہے لائن گیون کونسی ہے کہ ان دونوں اگر پوائنٹس کو آپ جوائن کریں تو آپ کے پاس ایک لائن آتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ڈائی میٹر بھی کہتے ہیں سرکل کا ٹھیک ہے تو اب اس پہ اس کا جو میڈ پوائنٹ بنے گا یہ میڈ پوائنٹ یہ میڈ پوائنٹ کیا ہوگا اس سرکل کا سینٹر بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم سی بھی کہہ دیتے ہیں سی سے سینٹر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں گیون ہیں تو ان کنڈیشنز کے مطابق ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکویشن آف سرکل ٹھیک ہے یا جی ایف سی کی ویلیوز تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ اور میں یہاں پر لے لیتا ہوں سپوس یہاں ایک پوائنٹ میں یہ لے رہا ہوں جس کا نام میں کہہ دیتا ہوں پی پوائنٹ ہے اور اس کے کوارڈنیٹس ہم عزیوم کر لیتے ہیں ایکس اور وائی کوارڈنیٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جو ہے ان دونوں کو جائن بھی کر دیتے ہیں اس پوائنٹ کو پوائنٹ اے سے بھی جائن کر دیتا ہوں پوائنٹ بی سے بھی جائن کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ انگل جو بنے گا یہ نائنٹی ڈگری کا یعنی کہ یہ جو دو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں پی اے یا اے پی اور پی بی ٹھیک ہے یہ دونوں لائنز آپس میں کیا ہیں پرپینڈکلر ہیں اب جب یہ آپس میں پرپینڈکلر ہیں تو ان کی سلوپس جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے ان کا پروڈکٹ ایکل ٹو مائنس ون ہونی چاہیے جو کہ ہم نے چپٹر فور میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ کلیر نہیں ہے تو چپٹر فور آپ پہلے سے دیکھیں سلوپ کس طرح سے فائنڈ اٹ کی جاتی ہے اور سلوپ کی پرپینڈکلر ہوتی ہیں اور دو لائنز جب آپس میں پرپینڈکلر ہوتی ہیں تو ان کی سلوپ درمیان کیا ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم اس میں ایسا کرتے ہیں کہ سلوپ آف اے پی لائن فائنڈ کر لیتے ہیں سلوپ کس طرح سے فائنڈ کی جاتی ہے وائی مائنس وائی ون ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس ایکس ون یعنی کہ یہ ہم نے جو ہے ان دونوں پوائنٹس کو لیا ان کے کوائنڈکلر کو آپس میں مائنس کیا یعنی کہ وائی کوائنڈ میں سے وائی کوائنڈ مائنس کیا اور ڈیوائیڈ کر دیا ایکس کوائنڈ کے ڈیفرنس سے ٹھیک ہے تو یہ سلوپ آف اے پی لائن آگئی اسی طرح سے جو ہے سلوپ آف سلوپ آف سیکنڈ لائن کیا ہے پی بی یا بی پی آپ کہلیں بی پی ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوائنٹس کے ہیں وائی اور وائی ٹو ہے ٹھیک ہے وائی مائنس وائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس ایکس ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آج چکی ہیں سلوپ اب ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں لائنس آپس میں پرپینڈگل ہے کیونکہ ان دونوں لائنس کے درمیان نائنٹی ڈگری کا انگل بن رہا ہے تو ہم نے جو ہے اس کی سلوپ کی پروپرٹیز یا اس کا ریلیشن ہم نے دیکھنا ہے اب کہ وہ کیا بنے گا کہ دونوں سلوپ کا جو پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ اے پی کی سلوپ اس کا پروڈکٹ اگر لیا جائے وائی مائنس وائی ٹو اوور ایکس مائنس ایکس ٹو یعنی کے بی پی کی سلوپ سے تو یہ ایکول ٹو مائنس ون آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم چپٹر فور میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اب یہاں سے ہمارے پاس ایکویشن کیا نکلے گی اس کو آپ اگر اس سرکل پاسنگ تھرہو ٹو پوائنٹس انڈ ہیونگ اٹس سینٹر اونا گیون لائن ٹھیک ہے جس میں سے ہم نے دو پوائنٹس خود سے عظیم کیے اور ان دونوں پوائنٹس کو جائن کرنے سے ہمارے پر جو لائن بنتی ہے اس کا میڈ پوائنٹ ہم نے سرکل کا سینٹر کہہ دیا اور ایک مزید ہم نے پوائنٹ لے لیا جس کو ہم نے جو ہے دونوں پوائنٹس سے جائن کیا اور دونوں لائنس سبو پرپینڈکلر بن گئی ٹھیک ہے تو باقی آپ کو پروسیجر یہاں پر ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کا یعنی کی ایکویشن آف سرکل فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو یہ دو کنڈیشنز ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کی ہیں یہ پہلی کنڈیشن تھی کہ سرکل پاسنگ تھرو تھری نون کولینر پوائنٹ یعنی کی تین نون کولینر پوائنٹس سے نون کولینر کیا ہوتے ہیں کہ جو آپس میں یعنی کی ایک دوسرے کے اوپر لائے نہ کر رہے ہوں اور سٹیٹ بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو سیکنڈ بین اس سرکل پاسنگ تھرو تھو پوائنٹس اور ہیونگ اٹھ سینٹر ہونے گیون لائن تو یہ دو کنڈیشنز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی اور باقی کی دو کنڈیشنز ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں